بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو مینگی چینل میں خوش آمدید آج جو میں ٹوپک آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں وہ ہے مشین کے مطلق یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹریکنگ مشین ہے جوکی مشین کا سنگر مشین کا اور برادر مشین کا یہ جو اوپر کا بولڈ ہوتا ہے یہ سیم ایک جیسا ہوتا ہے آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں آج ان کے مطلق میں آپ کو پروپر انفرمیشن دوں گی کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس میں کس طریقے سے خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور اس کو کس طریقے سے پرچیز کیا جاتا ہے تو اس کی ساری انفرمیشن دوں گی اس لئے آج کا پروگرام کچھ بھی مسمت کیجے گا پورا پروگرام دیکھئے گا اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئکم پر کلک کرنا نہ بھولیں تو چلی آئیے اپنا کام شروع کرتے ہیں آپ کو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں یہ پارٹ ٹو ہے اسی مشین کا پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس ٹیکنگ مشین میں دھاگہ کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے اور اس کی موٹر کا پروسیجر بتایا تھا میں نے آج آپ کو بتاتی ہوں کہ دھاگے کا پروسیجر بس جس فرک اتنا ہے کہ اس کا اس سائٹ پہ ہوتا ہے سارا سسٹم اور اس کا بلکل جہا آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے بلکل سامنے اس کا یہ سارا پروسیجر دھاگہ ڈالنے کا ہوتا ہے اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے پہلے کنڈی میں دھاگہ ڈال کر پھر اس میں لیا جاتا ہے اور اس کے پہلے ادھر سے لاکر پھر کنڈی میں ڈال کر نیچے سوئی کی طرف چل جایا جاتا ہے اور ان میں سوئیاں کون سی استعمال ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسی طرح پیش لگا ہوتا ہے اسی سے پیش سے نکالا جاتا ہے جیسے کہ اس میں دھاری ہوتا ہے صحیح کون سوئی کے لیے اس میں دھاری نہیں ہوتا ہے اس کی کوئی کی Hugول ہوتا ہے اور یہ اس قسم کی سوئیاں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ مزار جاتی ہیں اور اس مشین کے لیے سمپل مشین کے لیے کہتی ہیں کہ راکٹ کی سوئیاں دیتے ہیں یا سنگر کی سوئیاں دیتے ہیں اسی طرح اس کی جوکی کی سوئیاں استعمال ہوتی ہیں آپ ان کو کہیں گی کہ جوکی کی سوئیاں دیتے ہیں یہ اس پہ نمبر لکھاوا ہے یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ نمبر لکھاوا ہے اس کے علاوہ اس کی پلیٹ بھی سیم اسی طرح کی ہوتی ہے لیکن مشین کے radius میں فرق ہے اس لئے یہ size کی بڑی ہوتی ہے اور اسی طرح اندندانے ہوتے ہیں جو کہ آگے پیچھے کئے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور پھر اسی طرح اس کے پیر پر آجائیں تو پیر بھی اس کے لحاظ سے اس کا پیر بڑا ہوتا ہے اور پیر سنگل پیر بھی یہ اس طرح numbering کے حساب سے لیا جاتا ہے اس پر number لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور پیر آتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ گول جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی پیر فٹ کیا جاتا ہے یہ دو پیچ پیچ ہوتے ہیں پیچوں کے ساتھ اس پیر کو فٹ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کی چادرے فولڈ کرنے کے لیے آپ کے دامن وغیرہ کو فولڈ کرنے کے لیے جن لوگوں کام زیادہ تر چادرے سینہ یا تکیوں کے انگلاف وغیرہ سینہ ہیں وہ ایزی لی خود بخود فولڈ کرتا جاتا ہے پیر اور اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جائیں گے اس سے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس سے نمبرنگ یعنی کہ اس سائیڈ پہ جائیں گی تو ٹانکہ بلکل لوس ہو جائے گا اور ادھر کریں گی تو ٹانکہ آپ کا دو پی آکے بلکل نارمل ہو جائے گا اس کے بعد یہ ٹیچ موٹر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر لوگوں نے جو ہوتا ہے وہ نیچے پانی والی موٹریں نیچے اس جگہ پہ پانی والی موٹروں لگی بھی ہوتی ہیں اور اس کا بیلٹ جو ہوتا ہے وہ اس سائیڈ پہ آ رہا ہوتا ہے لیکن آ مشینیں یہاں تک ہو گئی ہیں کہ ایک اتنی مشین ہے جو سٹیپلر کے سائز کی ہے اتنی مشین بھی آگئی ہے وہ آپ اپنے پرس میں رکھیں جسٹ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ جو موٹر ہے یہ ڈی سی پہ ہے اور یہ ڈی سی پہ ہے آپ کی مشین ایزیلی سروائف کر سکتی ہے اس میں یہ لائٹ کا سسٹم ہے میں آپ کو لائٹ جلا کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ یہ دبائیں کی اور یہ لائٹ آن ہو جائے گی اب اس کو ڈیم کرنا ہے آپ نے تیز کرنا ہے یہ اسی بٹن سے کیا جا س میں بند کر دیا یہ آن کیا اور یہ بند کر دیا اسی طرح اس کی ٹانکے کا سسٹم ہے مائنس اور پلس کا نشان ہے یعنی کہ پلس سے آپ ٹانکے کو بڑا چھوٹا کر سکتی ہیں اس کے بعد یہ نمبرین کا سسٹم ہے کہ جتنے نمبر پہ آپ چلانا چاہیں تو یہ چلا سکتی ہیں یہ دیکھیں ایک دم نمبر شو ہوتے ہیں اس کے بعد آجیں آپ یہ اس کے سسٹم پہ کہ آپ اس میں آئل کا کس طرح استعمال کریں گی جیسے کہ اس میں مشین میں سراغ ہوتے ہیں اور اس میں آئل کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا اس میں جس جس طرح آپ اپنی گاڑی میں یا بائک میں آئل چینج کرتے ہیں اسی طرح اس میں آئل چینج کیا جاتا ہے اور یہ اوپر اس کا یہ ڈھکن لگا ہوتا ہے اس کو آپ کھولیں گے اور ون لیٹر کا بول ملتا ہے وہ آپ لیں گے اور ون لیٹر آئل اس میں ڈالیں گے اور آئل کا ٹانک نیچے بنا ہوا ہوتا ہے اس سائیڈ پہ اور اس میں آپ آئل بھرجے گا یہ ٹانک میں آپ کو کھول کر دکھا دیتی ہوں یہ ٹانک جو ہے یہ دو حصوں پر مشتم ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصے میں تو جو ایکسٹرا مٹریل ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے اور دوسرے حصے میں تیل بھرا جاتا ہے جو کہ اس ادھر سے جاتا ہے نیچے اور پورے مشین کو سروائف کرتے ہیں وہ تیل کتنا چلتا ہے وہ پورا سال نکال جاتا ہے آپ کا تیل آپ چاہے جتنا مرضی استعمال کریں مشین کو جیسے آئل کالا پڑ جاتا ہے اس طرح وہ پڑ جاتا ہے ایک سال کے بعد ایک سال اس کی کینٹری ہوتا ہے ایک سال بعد آپ اپنی مشین کی منٹرنس کا خاص مکینک کو چیک کریں ایک سال بعد کے آیا نیچے کے رات صحیح ہے ان میں کوئی کریک وغیرہ تو نہیں آگیا اور وہ آپ کی ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں اس لیے اس کو چیک کروانا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ یہ پیر اوپر نیچے کرنے کے لیے یہ انہوں نے گھٹنے کے پاس یہ لگایا وہاں نیچے کے سسٹم میں یہ آپ جیسے یہ والی سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے کرنے کے لیے یہ سائٹ پہ اس مشین کا بھی ہوتا ہے اور اس مشین کا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں سے نہیں اس کو اوپر کیا جاتا ہے اس کو تو یہاں سے مشین چلاتے ہوئے جب آپ نے کپڑا نکالنا ہو تو آپ نے اس کو اوپر کرنا ہے یوں اوپر نیچے ایزی لی ہو جائے گا اوپر کرنا ہے پیر اور اپنا کپڑا ایزی لی نکال لینا ہے اس کے بعد آگئی پریسنگ کے لیے یہ آپ آگئے پیچھے پریس کریں گی تو مشین چل پڑے گی بیک کی سائٹ پر یہ فرنٹ کی سائٹ پر اس طرح ہوگا آپ کی طرف اور اس سائٹ پر آپ چلائیں گی تو مشین چل جائے گی یہ تو آج سارا تھا مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ کہ کس طریقے سے اس مشین کو استعمال کیا جاتا ہے جس طرح ایزی ہو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اس کو استعمال کرنا سیم جوکی مشین سیم سنگر مشین اور